موسیقی آج ہے سترہ آگست اور آج ہے جمعے رات کا دن بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں پی ڈی ایم کی بینڈ بج گئی سب لٹ گئے کالا کوٹ بازی لے گیا پی ڈی ایم کی نفس بندیال کے ہاتھ میں آ گئی کپتان کے لیے خوش خبریاں جالتا الیکشن ہوگا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی پی ڈی ایم کی نفس بندیال کے ہاتھ میں آ چکی ہے اس وقت جو ملک کے حالات کشیدہ دکھائی دیتی ہیں وہ سب بی ڈی ایم اپنے ورسے میں چھوڑ کر گئی ہے آج کی بڑی خبر کے مطابق چیف جسٹس پاکستان سے چیف الیکشنر کمیشنر کی ملاقات ہوئی ہے جس میں عام انتخابات کے معاملے میں بات چیت کی گئی ہے جی ہاں بہت جلد پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے اور کپتان کے لیے بھی بڑی خوش خبریاں آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو میں آگے جا کر سب سے بہلے بات کریں گے عام انتخابات کا معاملہ ملکی منزر نامے پر ایک بڑی اور اہم ملاقات ہوئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ملاقات کی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان ملاقات گزشتہ روز ہوئی جو دو گھنٹے جاری رہی ملاقات میں عام انتخابات کے معاملے پر بات چیت کی گئی ہے یاد رہے دو روز قبل سپریم کورٹ میں ہلکا بندیوں کیس میں عام انتخابات کا تذکرہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں سندھ کے ظلہ شکار کے تین صوبائی حلقوں میں ہلکا بندیوں کے خلاف کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ بھی سنوایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے افسار کیا کہ عام انتخابات کب کرا رہے ہیں دوران سمات ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے جوابا کندے اچھکا دیئے چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے یعنی ابھی تک تو انتخابات کی کوئی تاریخ ہی تیہ نہیں ہوئی ہلکہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہے سپریم کورڈ میں متعدد بار ہلکہ بندیوں کا معاملہ آ جکا ہے چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن ہلکہ بندیاں شفاف طریقے کار سے کرے سیندھ میں ہلکہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے سیندھ سے اکثر گلہ کیا جاتا ہے کہ ہلکہ بندیاں دروس نہیں ہوئیں الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے سپریم کورڈ میں صبح ہلکے پی ایس سیون ایٹ نائی شکار پرکھٹیاں چیلنج کی گئی ہیں یعنی کہ بڑی اچھی خبریں پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایک تو پہلے الیکشن ہوں گے دوسرا عمران خان کسی بھی وقت باہر آس سکتے ہیں کیونکہ عمران خان نے دیگر مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے سپریم کورڈ سے رجوع کر لیا ہے یہی بڑی خبر ہے آج کی کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے دیگر مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے سپریم کورڈ سے رجوع کر لیا ہے عمران خان کے وقلہ نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورڈ کا فیصلہ کلدم قرار دینے کے لیے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کر دی تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی ملک بر میں درج دیگر مقدمات میں ممکنہ گرفتاری کا معاملہ پی ٹی آئی عمران خان نے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کے لیے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں وفاقی حکومت آئی جی پنجاب بلوچستان سپریڈینڈنٹ جے لکٹک کو فریق بنایا گیا درخواست میں نیب ایف آئی اے انصدازہ شدگردی ادار لاہور اور اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست آئین کے آرٹیکل تھری وان ایٹ فور کے تحت دائر کی گئی درخواست گزار میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار کو سیاسی مقالفین جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے درخواست گزار کے خلاف ملک بھر میں ایک سو اسی سے زائد بے بنیاد جھوٹے فورداری مقدمات درج کیے گئی ہیں درخواست گزار کا سفر انیس سو بیانوے سے وارڈ کپ جیتنے سے شروع ہوتا ہے عمران خان سابق وزیراعظم اور سب سے بڑی سیاسی بارٹی کے سر براہ ہیں انتقامی کاروائیاں بند کی جائیں بنیادی حقوق متاثر ہو رہی ہیں چیف جسٹس آمیل فاروق کی عدم موجودی کی وجہ سے آج سماعت نہیں ہو سکی چیئرمن پی ٹی اے کی گھر کا کھانا فرامی درخواست پر بھی آسمہ تھا تھی عدالت نے پنجاب حکومت اور جیل حکام سے جواب طلب کر رکھا ہے عدالت نے پنجاب حکومت اور جیل حکام سے جواب طلب کر رکھا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس لاعباد ہائی کورٹ آمیل فاروق کی عدم موجودگی کی وجہ سے عمران خان کی اڈیالہ منتقری گھر کے کھانے کی فرامی اور جیل میں سہولیات دینے کی ترخواست پر سماعت نہیں ہو سکے گی دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جو توشہ خانا کیس ہے اس میں کی سزام کی موطلی اور زمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم کی سزا موطلی زمانت کی اپیلوں پر سماعت بائیس اگس کو ہوگی بائیس اگس کو ہی پرویز لائی کی سماعت ہوگی اور بائیس اگس کو ہی کپتان کی سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس تارک محمود جانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ سابق وزیراعظم کی اپیلوں پر سماعت کرے گا اس کے علاوہ عدالت آلیا نے توشہ خاناکیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر رکھا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو سزا کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری کر رکھا ہے گزشتہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کی مقلہ نے اپیلیں جالد مقرر کرنے کی استدعا کی تھی پانچ اگس کو اسلام آباد کی ایک ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو سرکاری طائف کی تفصیلات چھپانے سے متعلق کیس میں کرپشن کا مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید کی سزا سنائی تھی فیصلہ آنے کے فوراں بعد انہیں پنجاب پولیس نے لاہور میں واقع زمان پارک میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا تھا ڈسٹرگینٹ سیشن جج اسلام آباد میں جج امیاد دلاور نے توشہ خاناکیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق ترخواست بھی مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو تین سال قید ایک لاکھ روپے جرمانے کی اجزا سنائی تھی اس کے علاوہ اعلامی میں کہا گیا ہے کہ امران خان آئین پاکستان کی آرٹیکل سکسٹی تری ایج کے تحت ناہل ہو گئے ہیں اس لیے انہیں پانس سال کے لیے ناہل کیا جاتا ہے اس پابندی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو انہیں فورٹی فائف قرم مند کے حصے بطور امیدوار ڈی نوٹی فائی بھی کار دیا گیا ہے امران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کے مکانات بھی مزید دور ہو گئے امران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی اور گھر کے کھانے کی فران اس مطلبی ترخواست آج نہیں ہو سکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امران خان کی فیلحال سمات نہیں ہوئی اور آگے بھی سمات نہیں ہوگی اور بہت جلد امران خان باہر آسکتے تھے لیکن اسلام آباد ہائی کوڑی ویسے آپ امران خان باہر نہیں آسکیں گے اور بہت جلد امران خان کی سزا بھی مطل نہیں ہو سکے گی